اسلام علیکم ویلکم ٹو اینا در ویلوگ یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں پر یہ میرے کچن میں سارے نیچے بکھ رہے ہیں کس چیز کے پر ہے یہ ہے فاکتہ کے میرے حزبن ابھی گئے ہوئے تھے شکار پر اور وہ فاکتہ کا شکار کا کلائے ہیں اور جی اب میں اس کو پکاؤں گی آپ کو دکھاتی ہوں وہ بچاری فاکتہ ہیں یہ ہیں وہ فاکتہ ہیں جو کہ اب چھیل کے دھول کے تیار ہو چکی ہیں اور میں اب اس کا سالن بنانے لگی ہوں سیاز میں نے دلجی لائٹ ڈاؤن ہوں نے اس کے لیے رکھ دی ہیں اس کی میں نے ریسیپی آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی تو تقریباً یہ ڈیلی ہی ہمارے گھنج میں ایک دن چھوڑ کے تو لازمی بنتی ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے کچن کی حالت کیونکہ بھی تک میں نے بھی کچن سمیٹھا نہیں ہماری جو ہلپر ہے وہ برتن وغیرہ دھو کے گئی تھی تو پھر میں نے بھی اس کو سمیٹھا نہیں ہے آپ میری کچن کی حالت ملائزہ فرمائے مرتن سارے دھو کے بکھرے میں تو بھی میں ساتھ ساتھ میں یہ کچن بھی سمیٹھوں گی اور سالن بھی بناؤں گی پھر میں آپ کو سارا دکھاتی ہوں ٹرمانٹر ہیں جی فریز والے میں ڈالتی ہوتی ہوں تاکہ اسے گریوی بڑی اچھی بنتی ہے ایسے ٹرمانٹر ثابت رہ جاتے ہیں ان کو میں زرہ کوکلے کیوں چیاز ٹرمانٹر دھونکے سے میں نے لیکسن میں در سکتے چال دیا اور میں اس میں پاکتہ بھی ڈال دیں گی اور اس کے اچھی بھنائی کروں گی یہ برطن بھی اپنی اپنی جدہ پہ میں ان کو لکھ رہی ہوں اور ساتھ کے ساتھ سالن بھی بن رہا ہے نمک میں چھلپی اور گرہ مسالہ ڈال گیسے اور اس کو میں پریشر دے دیں گی کیچن ہو گیا ساف اور اب بس میں اس کو کبڑا مار رہی ہوں کلیئر ہو گیا ہے آٹا جی گون رہی ہوں میں سبا ناشتے کے لیے بھی اور ابھی کے لیے بھی کیونکہ سبا زرہ جلدی ہوتی ہے تو آٹا اچھا کندہ ہوتا ہے دو بیدر سے آگیا ہے وہ میں نے بائل کرنے رکھ دیا اور ساتھ میں جی اس کو پریشر دی آرہا ہے اور میں آٹا بھی ساتھ ساتھ میں گون دوں گی آٹا جی گون دی ہے میں نے ڈککن دیتی ہوں اس کے اوپر میں فریج میں رکھ دوں گی مرشلہ جی یہ تیار ہو گئی ہے با سابس کو مجھا دے بعد سبس کو مجھا دے موسیقی